ہمیں نظر آتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن انسان کے اندر جو روح ہے وہ نظر نہیں آتی گنجی دیکھی ہے روح روح دیکھی نہیں لیکن یقین ہے یقین کسی لیے ہے کہ انسان کے بدن کے اندر جتنی بھی حرکت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے جب روح بندے کے بدن سے نکل جاتی ہے تو بدن ویسے کا ویسے ہی ہے اب حرکت نہیں کر رہا بول نہیں رہا چل نہیں رہا پھر نہیں رہا یعنی ہوا کیا ہے بدن تو ویسے ہی ویسے ہے اس سے پتا چلا کہ جو انسان کے بدن کے اندر وہ شیع جو انسان کے پورے بدن کو متحرک رکھتی تھی وہ شیع جو نکل گئی ہے اس کے وجہ سے یہ بندہ ڈیڈ بانڈی بان گیا ہے ایکس مائر ہو گیا اب روح کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے تو جس طرح انسان کے پورے بدن کے اندر حرکت جو ہے وہ روح کی وجہ سے ہے اسی طرح کائنات کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ رب تعالیٰ کی وجہ سے وہی ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا جس طرح انسان کے بدن میں روح ہے تو پورا نظام چل رہا ہے اور دوسری بات سنو روح انسان کے بدن میں کہاں ہے یہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ نہیں آپ کہہ سکتے روح یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے پاؤں میں ہے کمر میں ہے یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ روح انسان کے پورے بدن کے اندر روحے روحے میں موجود ہے اس کی دلیل کیا ہے انسان کے پاؤں میں کانٹا چپتا ہے تکلیف روح ہوتی ہے ہاتھ کے اندر کانٹا چپتا ہے تکلیف روح ہوتی ہے اب انسان کے ہاتھ انگلی اور پاؤں کے اندر دیسٹنس فاصلہ کافی ہے لیکن پاؤں کو کانٹا چپتا ہے تکلیف روح کو ہو رہی ہے انگلی میں کانٹا چھپتا ہے تکلیف روح کو ہوتی ہے اس سے پتا چلا کہ روح جو ہے انسان کے روحے روحے کے اندر موجود ہے پورے بدن کے اندر موجود ہے جس طرح انسان کی روح پورے بدن میں موجود ہے اسی طرح رب تعالیٰ کی ذات اپنے علم و قدرت سے کائنات کے ذرے کے اندر موجود ہے اور پھر ایک اور بات یاد رکھو انسان روح کو دیکھتا نہیں ہے ایمان ہے جب بغیر دیکھے روح پر ایمان ہے تو بغیر دیکھے رب تعالیٰ پر ایمان دنے آئیے آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل کہیں رب تعالیٰ اشارت فرمائے اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صورت بنا دیتا ہے کالا چاہے کالا بنا دے گورا چاہے گورا بنا دے ڈیسیبل چاہے ڈیسیبل بنا دے سالم العذا چاہے سالم العذا بنا دے جیسا رب چاہتا ہے ویسا ہی بنا دیتا ہے یار کوئی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صورت بنا دیتا ہے بندہ چاہے میرا بیٹا خوبصورت ہو یہ اللہ کی ذات ہے یار آپ اس بات کو تسلیم کرو گے رب تعالیٰ چاہے تو بادشاہوں کے گھروں میں کالا کلوٹا بچہ پیدا کر دے اور چاہے تو تپڑی واسوں کے اندر ایسے ایسے حسین و جمیل بچے پیدا کر دے کہ انسان دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے یہ خانہ بدوش عورتیں ہیں یہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حسن و جمال جس کو دینا چاہے دے دیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جو ایک کترے سے تمہارے ہاتھ بنا رہا ہے آنکھیں بنا رہا ہے کان بنا رہا ہے پاؤں بنا رہا ہے سر بنا رہا ہے ایک کترے سے سب کچھ باننا ہے اور ہر ایک کا فنکشن جدہ جدہ ہے میں کہتا ہوں کہ انسان اور باتیں چھوڑ دے اور باتیں چھوڑ دے صرف اپنے بدن پر ہی ذرا غور و فکر کر لے اگر انسان کے دل کے اندر بغض حسد نہیں ہے ہٹ درمی نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ضرور لے یار دیکھو میری بات سنو انسان ایک لکمہ کھاتا ہے روٹی کا ایک لکمہ کھاتا ہے رب تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے چبانے کے لیے دانت رکھے ہیں یار تھوڑی سی ذرا غور کرنا ہے ہینجی چھوڑ دی صاحب یہ دانت ہڈیاں تک چبا رہے ہیں ہڈیاں تک چبا رہے ہیں لینی انہی دانتوں کے اندر زبان ہے وہ سلامت ہے نہیں سمجھ گئی یہ دانت ہڈی تک چبا جاتے ہیں یہ مڑکنی ہڈی جوتی ہے وہ چبا کے کھا لی جاتی ہے ہڈی وہ سخت ہے وہ چبا رہا ہے اور ان دانتوں کے اندر زبان کو رکھا ہے جو گوشت سے بھی زیادہ نرم ہے اور وہ سلامت ہے یہ کون سلامت رکھ رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور پھر یہ انسان کا حلق جو ہے اس میں دو نالیاں ہیں ایک ہوا کی نالی ہے ایک خورا کی نالی ہے یارہ نازہ کرو روٹی کھا رہا ہے وہ ہوا والی نالی میں نہیں جا رہا ہے کبھی آپ نے یہ کیا ہے کہ میں پکڑ کے اس کو ہوا والی نالی میں نہ داخل کروں وہ خوراک والی نالی میں داخل کروں یہ ایٹومیٹک سسٹم ایک چل رہا ہے کہ روٹی کھاتا ہے تو وہ روٹی ہوا والی نالی میں نہیں جا رہی وہ خوراک والی نالی میں جا رہی ہے اگر یہ لکمہ ہوا والی نالی میں چلا جائے بندہ بار جائے اور پھر یہ میدے میں جاتا ہے کھانا حضم ہو رہا ہے یار اسی کھانے سے خون بند رہا ہے اسی ایک لکمے سے ہڈیاں بند رہی ہیں اسی لکمے سے گوشت بندہ ہے اسی سے سفرہ بندہ ہے اسی سے بولو براز بندہ ہے پہ شاہ بخانہ بھی اسی سے بندہ ہے اسی سے دودھ بندہ ہے یہ سب کچھ اسی ایک لکمے سے بندہ ہے میں کہتا ہوں آپ جتنی مرضی اعلیٰ قسم کی مشینری بنا لو اس میں روٹی کا لکمہ ڈالو یہ سب کچھ بند سکتا ہے کیوں جی حضر صاحب بند سکتا ہے وہ کون ذات ہے جس سب کچھ بنا رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے ایک میں مثال دیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے ہمارے گھروں میں حضر صاحب فریج ہوتی ہے آج تقریباً ہر گھر میں موجود ہے اس فریج کے اندر آپ دودھ رکھ دو پانی رکھ دو اور ساتھ ہی آپ لہسن رکھ دو نیچے والے خانے میں لہسن رکھ دو فریج بند کر دو صبح اٹھو گے دودھ استعمال کرو گے اس کے اندر لہسن کی سمیل آئے گی میں صحیح کہہ رہاں غلط کہہ رہاں پانی استعمال کرو گے لہسن کی سمیل آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے لہسن نیچے ہے دودھ اوپر ہے اور اس میں فاصلہ بھی ہے اس کے باوجود اس کے اندر سے لہسن کی سمیل آ رہی ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان جائیں سب تعریفیں اسی ذات کے لیے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے بندے یہ جو تُو دودھ پیتا ہے یہ پتہ میں کہاں سے نکال کے لاتا ہوں یہ جود جو دودھ پیتا ہے میں پتہ کہاں سے نکال کے لاتا ہوں یہ گوبر کے اندر سے پشاب کے اندر سے پخانے کے اندر سے اور خون کے اندر سے یہ دودھ نکال کا لاتا ہوں اس میں نہ خون کی امیزش ہوتی ہے نہ پشاب کی بدبو ہے نہ پخانے کی بدبو ہے ارے کون ذات ہے جو اس کو نکال کا لا رہی ہے اور پینے والے کو مزہ دے رہی ہے وہ کون ہے وہ اللہ کی ذات ہے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے شاہد فرم ہے فَرْسِمْ وَدَمَنْ لَبَنَرْ خَالِخَنْ سَائِغَلِّ شَارِبِينَ یہ دودھ جو ہم نکال کا لا رہے ہیں یہ امن سب چیزوں سے ہو کر آ رہا ہے اور نہ اس میں پشاب کی بدبو ہے نہ خون کی امیزش ہے بلکہ پینے والے کو مزہ دے رہا ہے یہ کون ہے جو دودھ نکال کے لا رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے گائے بھینس کو آپ چارہ دیتے ہو چارہ کھلاتے ہو وہ چارہ کھاتی ہے دودھ باہر آ رہا ہے کونسی ایسی مشینریہ جس میں چارہ ڈالو دودھ باہر آ رہا ہے یہ کون نکال کھلا رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو رب تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے پانی کے ایک کترے سے تمہاری آنکھیں بھی بنائیں کان بھی بنائیں تمہارا دل بھی بنایا اور ہر ایک کا فنکشن جدہ جدہ ہے اللہ وہی ہے جس میں زمین کے اندر انسانوں کو بکھیرا ہوا ہے میں ایک دفعہ حضرت صاحب ازاد کشمیر میں گیا کافی پرانی بات ہے ازاد کشمیر میں میں گیا تو وہ پہاڑی علاقہ تھا یہ سمانی چوکی کی سائیڈ پہ اچھا تو میں یہاں نیچے کھڑے ہو کے دیکھ سا وہ بڑے بڑے پہاڑ ہے اور نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات نظر آ رہی ہے میں سوچوں یہاں پر کون بندہ رہتا ہوگا لیکن جب میں پہاڑ کے چڑھ کے آگے گیا تو پورا شہر آباد نظر آ رہا ہے اور جس کو وہ دیکھو ازاد جی آپ اوہ جی میں نے سات حج گئے ہوئے اوہ جی میں نے پانچ حج گئے ہوئے مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے کہا یا اللہ یہ پاڑا والا نو حج کر رہا ہے تو میں نے کیوں نہیں کروا سکتا یہ اللہ تعالی کی ذات ہے اچھا ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتنا کبھی آپ کو پہاڑی علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو خاص طور پر کبھی نا رات کے ٹائم جاؤ نا تو آپ کو ایک بتی وہ اوپر جلتی نظر آتی ہے ایک بتی وہ ادھر جلتی نظر آ رہی ہے ایک بتی وہ ادھر جلتی نظر آ رہی ہے اچھا ہم سے تھوڑا سا اوپر چڑھنا مشکل ہے یار اندازہ کرو کہ اللہ کی ذات پر قربان جائیے کہ رب تعالی ان سب کو رزق پہنچا رہا ہے ہمارے لئے وہاں پر چڑھنا مشکل ہے لیکن اللہ تعالی کی ذات ان کو بھی رزق پہنچا رہا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فرمائے زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں جس کا رزق اللہ تعالی نے اپنے ذمہ نہ لیا فرمائے یہ سب زمین کے اندر اللہ تعالی نے سب کو بکھیرا ہوا ہے بکھیرا بھی اسی نہیں ہے اور اکٹھا بھی اسی نہیں کرنا ہے اکٹھا بھی اسی نہیں کرنا ہے قیامت کے روز یہ جتنے بھی بکھرے ہوئے انسان ہے یہ سب میدانِ محشر میں اکٹھے کیے جائے یہ سب اکٹھے کیے جائیں گے اور اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے جس نے انسانوں کو بکھیرا ہے وہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے آگے دیکھو کیا دلیل دی فرمائے وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اور یہ جو رات اور دن میں تبدیلی ہیں یہ کون کرنے والا ہے یار ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ رہا یہ کس طرح سورج اپنے حساب سے چڑھ رہا ہے اور دن نکل رہا ہے رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے یہ سارا نظام چل رہا ہے یہ گرمی آ رہی ہے یہ سردی آ رہی ہے یہ بارش آ رہی ہے یہ آندھی آ رہی ہے ایک آپ کو بڑی ایمان فروض میں بات سنا ہے یہ بڑی توجہ سزا میری بات سنا ہے یہ میرے پاس ایک پین پینسل ہے کیا ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے اس کو چھوڑو چھوڑ دو تو یہ زمین کے اوپر ایسے گر جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان جائیں کہ بادلوں کے اندر پانی اولے برف اتنے اتنے وزنی یہ اٹھا کر چل رہا ہے اور نیچے نہیں گرنے دیتا وہ کون ہے جو نہیں گرنے دی رہا وہ اللہ کی ذات ہے یہ جو بارش برس نہیں ہے یہ بادلوں سے آتی ہے نا اور بادلوں میں بارش کے لیے پانی بھی ہے اور اسی میں جو اولے پڑھتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں آسمان سے آتے ہیں اب یہ آسمان اور زمین کے درمیان مولک ہے بادل اس میں پانی بھی ہے اس میں برہ بھی ہے اولے بھی ہیں اور زمین پر نہیں گرنے دے رہا وہ کون نہیں گرنے دے رہا وہ اللہ کی ذات ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برز خلائی بغیان ایک گلاس پانی کا لے لو ہے جی کائے کا لے لو اس میں آپ نیلی سیاہی ڈالو پورا پانی کیا ہو جائے گا مجید بولو ذرا جا ایک کترہ سیاہی کا ڈالا وہ پورے پانی کے اندر مکس اپ ہو جاتا ہے سارا پانی نیلا ہو جاتا ہے رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے دو دریاء چل رہے ہیں مل کر چل رہے ہیں اور ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جا رہا ادھر کا پانی ادھر نہیں آ رہا وہ کون ہے جو مکس اپ نہیں ہونے دے رہا وہ اللہ کی ذات ہے گنگا جمنا دونوں دریاء کتنی دور تک چلتے رہتے ہیں اور ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جا رہا ادھر کا پانی ادھر نہیں آ رہا آگے یہ مکس اپ ہو کر چلتے رہتے ہیں آگے جاتے ہیں دونوں دریاء جلا ہو جاتے ہیں وہ کون ہے ذات جو آپس میں نہیں ملنے دیری اللہ کی ذات ہے سمندر کے اندر ایسا ہے ادھر کا پانی گرم ہے ادھر کا تھنڈا پانی ہے دونوں آپس میں چل رہے ہیں ادھر کا نہ ادھر آ رہا ہے نہ ادھر کا ادھر جا رہا ہے کون ہے جو نہیں ملنے دیرہا وہ اللہ کی ذات بندہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا رب تعالیٰ دیکھو کیسی پیاری دلیل بتراتا ہے یہ بڑی توجہ سے ذرا سننا قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اشارت فرمی اللہ وہی ہے جو بندے کو کمزور بناتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا سر سنبھال سکتا ہے بولو دوسری سر بھی نہیں سنبھال سکتا کھا بھی نہیں سکتا پی بھی نہیں سکتا بیٹھ بھی نہیں سکتا بلکل کمزور نہیں بناتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جمال ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے میرے جا کوئی ہے ہی کوئی نہیں اڈی مار کے تے ترتیہ لادیاں اکڑ کے چل رہا ہے وہ کہتا ہے میرے جا کوئی ہے ہی نہیں ہے ہے تے میرے سامنے آوے رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ وہی ہے جو بندے کو کمزور بناتا ہے اور پھر کمزور کو پھر طاقت دیتا ہے پھر یہ اکڑ کے چلتا ہے فرمایا ہم اس کو طاقت سے پھر دوبارہ کمزوری کی طرف لے آتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے پھر بھی سیر نہیں لا آ رکھ پھر بے بھی نہیں سکنا پشاہ پکانا بھی نہیں کرے اب وہ دوسرے کا محتاج بن گیا ہے فرمایا جس رب زلجلال نے تجھے کمزوری سے طاقت دی اور طاقت دے کے پھر پہلی حالت پر دوبارہ لے آیا ہے فرمایا تجھے وہ زندہ کر کے اور پھر تو قبر میں جائے گا پھر دوبارہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تو دیکھ نہیں رہا کس طرح دن آ رہا ہے رات آ رہی ہے رات آتا ہے دن چلی جاتی ہے یہ سب کچھ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور پھر اور آپ ذرا قریب آ جاؤں اور ذرا آپ قریب آ جاؤں ایک بندہ دن بر کام کاج کرتا ہے اگزاست ہو جاتا ہے جسم تھکن سے چور ہو جاتا ہے اب سکت نہیں ہے ہاتھ بھی ہلا جائے میں کہتا ہوں اللہ کی ذات پر قربان جاؤ ایک بیٹری ہے وہ ڈش چارج ہو جائے اس کو چارج کرو گے تو چارج ہوگی ایک برطن ہے اس میں کھانا رکھا ہوا ہے آپ کھانا کھا لیتے ہو برطن خالی ہو جاتا ہے اب اس برطن کو بھرو گے تو جناب یہ بات بنے گی لیکن بندے کے جسم سے ساری طاقت نکل جاتی ہے بلکل تھکا ماندہ تھکن سے چور ہے اب رات کو جب سوتا ہے صبح اٹھتا پھر برطن بڑا ہو گیا پھر فرش ہو کے چار بھی رہا ہے یہ کون ہے جو سوتے میں برطن بندے کا طاقت والا بھر دیتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے یہ سب مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں اس لیے کیے بندے تو اس بات پر یقین لے آ کہ جس طرح مالک زلجلال نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا اور وہ تھکا نہیں ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو جس نے پہلی مرتبہ جبکہ تم ایک پانی کی بوند تھی بوند سے رب نے سب کچھ بنا دیا اور وہاں بنایا جہاں نہ ہوا جا رہی ہے ماں کے پیٹ میں دھیروں کے اندر تجھے بنا دی اور وہی تجھے جان بھی دی کیوں جی ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ماں کے پیٹ کے اندر حرکت کرتا ہے فرمایا کہ جس رب زلجلال نے تجھے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے بنایا ہے وہ تجھے مٹی سے دوبارہ پیدا کر لے گا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پھر جو کچھ تو نے دنیا کے اندر کیا ہے اس سب کا تجھے حساب کتاب دینا پڑے گا اس لیے تو جتنی دیر زندہ ہے اپنے دل میں یہ یقین رکھ کہ یہ اندر نگری چوپٹ راج نہیں ہے جو مرضی کرتے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دونی کو ڈھیلا تو چھوڑ دیتا ہے اور تو سمجھتا ہے اے جہاں مٹھا کہا اگلا جان کن نے ڈٹھا اور کچھ نہیں ہوتا سب جائز ہے فرمایا جب میں پھر بندے کی تناوے کھینچتا ہوں اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ اللَّهِ شَدِيدُ اس کی گریفت اتنی سخت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے نمرود بڑے بڑے شداد بڑی بڑی دولتوں کے مالک بڑی بڑی حکومتوں کے مالک بڑے بڑے فوج کے مالک اللہ تعالیٰ کی گریف سے بچا سکتے اس لیے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے میں اس دنیا میں آیا ہوں اور اس دنیا میں جو کچھ میں نے کرنا ہے یہ سب نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور جب مجھے موت آ جائے گی اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر قیامت کے روز زندہ کرے گا اور ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا اگر تو اس بات پر یقین لکھے گا معاشرہ امن کا گہوارہ بنا رہے گا ظلم و ستم سے یہ معاشرہ پاک ہو جائے گا اور جب تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے یقین کو ختم کر دے گا پھر مادر پدر آزاد ہو جائے گا جو چاہے کرنا شروع کر دے لیکن ایک بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بھی سامنے بیان کر دیا فرمائے وَنُفِقَ فِي سُورِ فَائِزَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ لَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ جب سور تھونکا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے کہ ہم قبروں سے باہر آئیں گے کہیں گے ہائے ہماری تباہی ہائے ہماری بربادی یہ تو اللہ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا اس کے رسولوں کا وعدہ بھی سچا ہو گیا ہمیں کس نے قبروں سے دوبارہ زندہ کر دیا لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا آج ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے خوفِ خدا دل میں رکھنا چاہیے اور ہر وقت یہ یقین رکھو ہمارے ایک بزرگ میرے دادا جانگ اللہ بخشے اللہ تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پر قرور و رحمتوں کی بارش نازل فرمائے وہ بار بار یہ الفاظ دھرائے کتے ہیں یاد رکھ بھول مت لکھا پل پل کلیا جائے گا یاد رکھ بھول مت لکھا پل پل کلیا جائے گا یاد رکھ بھول مت لکھا پل پل کلیا جائے گا یعنی یہ اپنے آپ کو یہ سبق یاد کلائے کرتے تھے کہ یاد رکھ جو کر رہا ہے اس کا حساب کتاب تجھے دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ماما علیہ اللہ بلا موسیقی موسیقی